موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لائے آپ کے لئے ماہ سفر کا بہت خاص ترین وظیفہ دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا حسد ہوتا ہے جو آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیتا آپ کو جینے نہیں دیتا ہمیشہ آپ سے حسد کرتا ہے تو ایسے حسدین سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے حسدین کے شر سے بچائے لیکن حسدین سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اچھا کھانے کو ہے اچھا پہننے کو ہے تو آپ کے اپنے رشتے داروں میں سے ہی حسدین نکلنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ قرآن پاک اور حدیث نبی قرآن کی تعلیم ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتی ہمیشہ سب سے پہلے ہمیں خود اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمتیں دیں تو جب کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی نعمتیں دے تو اس کا کبھی بھی ڈھنڈورہ نہ پیٹیں کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمتیں دیں ہیں اور ہر کسی کو آپ بتاتے پھریں اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نظریں بد بھی لگ جاتی ہے اس کے بعد حسدین کی نظرز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے وہ چیز چھن جاتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ مبارک فرمان ہے لہٰذا آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں کبھی بھی اس کا ڈھنڈورہ نہ پیٹیے ہر کسی کو نہ بتاتے پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی وہ نعمتیں چھینے جائیں گی نہیں بلکہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس پر ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے پھر اگر کبھی کوئی بچہ وغیرہ ہوتا ہے اور تھوڑا بہت خوبصورت ہوتا ہے چونکہ ہر چیز ہی اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی خوبصورت ہے تو آپ جب اپنے بچوں کو سجادہ جا کر اس کی فوری طور پر سیلفیز لے کے تصویریں لے کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اسے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر کھا جاتی ہے تو اپنے بچوں کو زیادہ سجادہ جا کے دوسروں کے سامنے کبھی بھی پیش نہ کریں ہمیشہ صاف سترہ رکھیں لیکن نارمل کپڑے پہنیں کہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں پر بھی ایسی بری نظر پڑ جاتی ہے کہ جسے آپ کے گھر میں بدحالی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے خاندار میں ہمارے اشتداروں میں ہی نئے نئے دشمن پیدا کرتی ہے تو اگر آپ کا کوئی بہت بڑا دشمن ہے جس نے آپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے جس نے آپ کے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے آپ سے کوئی بڑی چیز ایسی جو چھین رکھی ہے یا آپ پر بہت بڑی کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے گھر میں کوئی ایسی ایسا دشمن ہے تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کریں کہ آپ دشمن کا مکمل خاتمہ کر دیں بلکہ یہ وظیفہ دشمن کو راہ راست پر لانے کا عمل ہے اس وظیفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ دشمن جو کہ پہلے آپ کے در پہ تھا اب وہ دشمن راہ راست پر آ جائے گا اور آپ کا پیشہ چھوڑ دے گا آپ پر مصیبتیں پریشانیاں آنا ختم ہو جائیں گی بہت ہی آسان سا عمل ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو تمام دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ کو دشمنوں سے حفاظت ہوگی بہت زیادہ آسان سا عمل ہے جو آپ نے صرف ماہ سفر کے مہینے میں کرنا ہے یہ ماہ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اس طرح کے وظائف کیے جاتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک انسان کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اس عمل کے کرنے سے آج جو میں آپ کے لئے لائیں ہوں دشمن کی چیخیں تک نگل جائیں گی آپ سے اس قدر چالاک سے چالاک دشمن بھی آپ سے دور بھاگ جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے بہت ہی آسان سا عمل ہے یہ وظیفہ آپ نے حسب ضرورت آپ سو بار بھی کر سکتے ہیں سو بار اس کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ آپ نے استغفراللہ پڑھنا ہے اس وظیفے کا بہترین وقت بعد از نماز فجر ہے تلوہ آفتاب سے پہلے پہلے اور بعد نماز اصل غروب آفتاب سے پہلے ہے اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی دو دن لگاتار کر سکتے ہیں یہ عمل سفر کے پہلے عشرہ کا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فیل سورہ فیل آپ نے عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ عَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلِمْ وَعَرْسَلْ عَلَيْهِمْ تَيْرَمْ عَبَابِيلْ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَعَرَتِمْ اس کی تاثیر مزید زیادہ ہوتی جائے گی پوری سورت کو پڑھ کے فَاجَعَلَهُمْ كَاسْفِمْ مَاقْبُول کو آپ نے سو بار پڑھنا ہے اس ایک آیت کو انشاءاللہ دشمن سے نقصان پہنچانے کی توفیق سلب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور آپ کے دشمن کا ہر وار ناکام ہو جائے گا اللہ پاک دشمن کی تدبیروں کو ناکام کر دے گا اور جس دشمن کا تصور کر کے آپ یہ عمل کریں گے فاطمہ ہو جائے گا کوئی بھی دشمن آپ کے سامنے نہ آ سکے گا اللہ پاک اس قدر آپ پر رحم اور کرم فرمائے گا تو لاکھوں لوگوں کا عزمائیہ ہوا یہ زبردست قسم کا وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک نے آپ کو اس کا فائدہ پہنچایا ہے تو یہ عمل خود بھی کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ بہن پھائی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہر جز نہ بھولے چینل کو سبسکرائب کریں اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نیچے کمنٹ میں ضرور میسج کریں کیونکہ ان جیسے وظائف کے لیے اجازت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ ان کے لیے ضرور نیچے کمنٹ میں میسج کریں اور میسج کرنے کے ساتھ کم از کم بیس بار درود پاک ضرور پڑھ کے میسج کریں تاکہ آپ کو اجازت دی جا سکیں تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ